توشہ خانہ ریفرنس میں بڑی پیش رفت احتساب عدالت کا سابق وزیر عظم نواز شریف کے اشتہار جاری کرنے کا فیصلہ آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد قابل زمانت وارنڈز گرفتاری جاری کر دیئے دوران سمات نیب نے نواز شریف کو برطانیہ میں سمن بجوانے کی رپورٹ پیش کر دی جج اسگر علی نے ریمارکس دیئے کہ نواز شریف جان بوچھ کر پیش نہیں ہو رہے وارنڈز بھی تعمیل کے بغیر واپس آگئے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کی جائے نئے پروسیکیوٹر نے کیس میں آصف علی زرداری کے وارنڈ گرفتاری جاری کرنے کی استعداد کی عدالت نے وکیلے صفائی فاروق نائک کی سخت مخالفت کے باوجود قابل زمانت وارنڈ جاری کر دیئے فاروق نائک بولے زرداری بڑے آدمی ہیں وارنڈز کا میڈیا پر بہت غلط تاثر جائے گا بیان حلفی دیتا ہوں وہ آ جائیں گے جج اسکر علی نے ایک نہ مانی کہا عدالت نے جو حکم دے دیا وہ واپس نہیں لے سکتے اور ابھی تو قابل زمانت وارنڈز ہیں آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو ناقابل زمانت وارنڈز جاری ہوں گے کیس کی مزید سماعت سترہ اگست تک ملتوی کر دی گئی